ہمیں معلوم ہے کہ جب بھی کسی بوڈی پر فورس اپلائیڈ کی جاتی ہے اور یہ لگنے والی فورس کسی ایم میس رکھنے والی بوڈی کے اوپر اپلائیڈ کی جائے تو یہ جو فورس ہے یہ اس بوڈی کے اندر کوئی نہ کوئی انرجی ٹرانسفر کر دیتی ہے اور اس انرجی کا فنکشن یہ ہے کہ اس میں اس جسم کے اندر ان ایبیلیٹی پرڈیوس کرنی ہے کہ وہ کام کر سکے اب جب کسی بوڈی کے اندر انرجی آ جاتی ہے تو یہ انرجی فورس کی ڈائریکشن میں اس بوڈی کو ڈسپلیس کراتی ہے اور جو بوڈی ڈسپلیس ہو جائے تو ہم کہتے ہیں فیزیکس کی لانوش میں کہ اس بوڈی پر ورک ہو گیا ہے اب یہ ہونے والا ورک اگر سطح زمین کے اوپر کسی بوڈی پر ڈیو ٹو سم ویلوسٹی کے وجہ سے ہو تو ہم کہتے ہیں کہ کیا جانے والا ورک جو اس بوڈی کے اندر سٹور ہو گیا ہے وہ کائنیٹک انرجی کی صورت میں سٹور ہو گیا ہے میں نے کہا میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر یہ ہمارا وہ ایم ویس والی بوڈی ہے اس پہ میں نے کوئی فورس ایف لگائی ہے اور اس فورس کی لگنے سے اس کی اندر کوئی نہ کوئی انرجی ٹرانفر ہو گئی ہے اب اس فورس کی لگنے سے اور اس انرجی کے پروڈیوز ہونے سے ہماری جو بوڈی ہے فارور ڈیریکشن میں مومنٹ شو کرتی ہے یعنی کہ ڈسپلیس ہو جاتی ہے جب یہ بوڈی ڈسپلیس ہو جاتی ہے پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی پوزیشن تک آ جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس بوڈی میں جو ہے ورک ڈن ہو گیا اور جو ہمارا ورک ہے وہ ایف بی کے ایک ورن ہے اب ہمیں معلوم ہے کہ ہماری جو فورس ہے وہ ہمیشہ ایم ایس رکھنے والی بوڈی پر اپلائیڈ ہوتی ہے اور جب فورس کسی جسم پر لگے تو اس میں ایکسلوریشن بھی پڑیوز ہوتا ہے اور ڈسپلیسمنٹ جو ہے وہ ایسٹیز بھی ہے اب اگر میں اس سے مزید مولیفائی کروں تو مجھے معلوم ہے کہ ایسٹیز بھی اور کسی بھی بوڈی کا جو ایکسلوریشن ہوتا ہے وہ ویلوسٹی دیواریڈ بائی ٹائم ہوتا ہے اور جو ڈسپلیسمنٹ ہے اسے ہم لگ 1 بائی 2 V into T لکھ سکتے ہیں اب اس پورے ریلیشن سے یہ VV سکیر ہو جاتا ہے T T سے کینسل ہو جاتا ہے اور یہ 1 بائی 2 MV سکیر آ جاتا ہے یعنی کہ ہمارا جو کیا جانے والا ورک ہے وہ واقعی بوڈی کی کائنٹک اینرڈی کی صورت میں اس میں سٹور ہو جاتا ہے یہ تو ایک بوڈی کی بات تھی جو کہ سرکل نہیں ہے یعنی کہ اس کی شیپ سرکل نہیں ہے لیکن اگر ہم کسی ایسی بوڈی کی بات کریں جو سرکلر روٹیسن شو کرتی ہو جو موشن کرتی ہو سرکلر پات پر جس کی شکل پر کچھ سرکلر ٹائپ کی ہو تو کیا اس میں بھی ورک دن اسی طرح سا کینٹک اینرڈی کی صورت میں سٹور ہو جاتا ہے اسے دیکھنے کے لیے یہ ہمارا وہ بلوک یہ وہ ہمارا بلوک ہے جس پر ہم لوگوں نے کوئی فورس لگائی تھی اور اس کا میکس ایم ہے اس فورس کے لگنے سے اس نے ڈسپلیسمنٹ ٹراول کیا تو ہم نے کہا کہ اس میں ورک دن ہو گیا ہے اور جو ہمارا کیا جانے والا ورک دن تھا وہ ایپ دی کے برابر تھا جسے ہم لوگوں نے کہا ہے کہ یہ ایم اے انٹو ڈی کے برابر ہے جو مزید سمپلیفائی کرنے سے ایم وی بائی ٹی انٹو ون بائی ٹو وی اور ٹی کی فورم میں یعنی کہ یہ ون بائی ٹو ایم وی سکیر بن جاتا ہے جو کہ کائنٹک اینرڈی کا ایکسپریشن ہے اب اگر میں یہ کہوں کہ میرے پاس ایک سرکل ہے اس طرح سے ایک بول ہے میں اس کا میس بی ایم ہے میں اس پر فورس لگاتی ہوں اور اسے مومنٹ شو کر آتی ہوں اسے ڈسپلیس کر آتی ہوں تو اس پر کیا جانے والا ورک کیسا ہوگا ہمیں معلوم ہے کہ کسی بھی بوڈی پر جب ورک دن کیا جاتا ہے تو وہ ایف ڈی کے برابر ہوتا ہے لیکن جب کوئی بوڈی سرکلر پات روٹیشن چھو کر آپ فرس لیجئے کہ یہ کوئی بول ہے کوئی روٹیشن جس کی ایک ایسا جسن ہے جس کی شکل دائیڈ بھی شیپ کی ہے تو وہ مومنٹ اپنے سرکل میں ہی کرے گا چاہے وہ زمین کے اوپر موم کر رہا ہے ہماری لگنے والی فورس ہے بٹ اس کی سرکلر موشن ہوگئی کیونکہ اس کی شیپ سرکل ہے تو ہمیں معلوم ہے کہ سرکلر موشن کے لیے ہم لوگ جو فورس ہے اس کے لیے طور کا ایکسپریشن استعمال کرتے ہیں ڈسپلیسمنٹ کے لیے ہم لوگ ٹیٹا کا ایکسپریشن استعمال کرتے ہیں اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ فورس اب ایم اے کے برابر ہے تو ہمارا جو طور ہے وہ مومنٹ آف انرشیا انٹو ایلفا کے برابر ہوتا ہے یعنی ایکسپریشن اور اسے مزید ڈیفائن کیا جائے تو ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا مومنٹ آف انرشیا جو ہے وہ ایم یعنی میس کے برابر ہوتا ہے اسی لیے پہ ہم لوگ انہیں آئی لیا یہاں پہ یہاں پہ غلطی ہوگئی یہاں پہ ایم نہیں بلکہ آئی ہی آنا چاہیے کیونکہ ہم تو مومنٹ آف انرشیا کی بات کریں اور ہمارا جو ایلفا ہے یعنی کہ انگولر ایکسپریشن وہ انگولر ویلوسٹی بائی ٹائم اور جو ہمارا ایلفا ہے ایلفا جسے اگر ہم لوگ یوں کریں یعنی کہ یہ تو صرف ٹارک ہمیں ایکسپریشن بتا رہی نا ٹارک کا ایکسپریشن یہ ہو گیا اور اگر میں اسے ورک ایکسپریشن میں پٹ کروں کہ ٹارک اب آئی ایلفا بائی ٹی ہے تو اب یہ ایلفا بائی ٹی ہے اس کے لیے مجھے یوں لکھنا چاہیے کہ یہ جو ہے ون بائی ٹو ایلفا بائی ٹی کی ایکسپریشن کے برابر ہیں تو اس طرح سے اس ٹائم سے کینسل ہو جاتا ہے اور ہماری جو ورک دن ہے وہ ون بائی ٹو آئی ٹو ایلفا بائی ٹی کے برابر آ جاتا ہے جسے ہم لوگ ورک دن کہتے ہیں اور یہ ورک دن کینیٹک اینرزی کے برابر ہوتا ہے دیکھا جائے تو یہ ہماری اس لینیر بوڈی کی موشن تھی یعنی کہ ایک ایسی بوڈی جو جس کی سرکولر شیپ نہ ہو جو سرکولر موشن شو نہ کریں اس کے لئے جو ورک دن ہوتا ہے ورک دن اس کے لئے اس کے لئے جو ہمارا ورک دن ہے وہ کائنیٹک اینرزی کے برابر ہے جو کے برابر ہے ون بائی ٹو ایم وی سکیر کونسٹن تو ویسے ہی رہتا ہے میں اس کو ہم لوگ سرکولر موشن میں مومنٹ آف اینرشیز بھی ریپریزنٹ کرتے ہیں اور لینیر ویزا سیٹی کو ہم لوگ سرکولر موشن میں کیونکہ یہ بوڈی سرکولر موشن شو کر رہی ہے تو اس وقت جو اس کی ویلاؤسٹی ہوگی اسے ہم لوگوں کو اینگولر ویلاؤسٹی کہنا چاہیے یعنی کہ میں آپ کو اس طرح سے بتانا چاہ رہی ہوں یعنی کہ اس طرح سے میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ اس پوزیشن پہ جب اس طرح کی بوڈی ہو جو سرکولر موشن شو نہ کرتی ہو تو اس کے لئے جو ہمارا ورک دن ہوتا ہے وہ ہماری فورس انٹو ڈسپلیسمنٹ کے برابر ہوتا ہے اور ہماری فورس انٹو ڈسپلیسمنٹ جو ہے وہ کائناٹک اینرڈی کے برابر ہے جو کہ 1x2mv² کے ایک ویل ہے اس طرح کی بوڈی کی موشن کے لئے اور اگر میں سرکولر موشن کی بات کروں تو مجھے معلوم ہے تب بھی تو کوئی نہ کوئی ورک کیا جا رہا ہے تب بھی اس پر فورس اپلائیڈ ہو رہی ہے اور وہ ڈسپلیس کر رہا ہے تو اس پوزیشن پہ ہماری جو فورس ہے وہ تورک ایک کرے گی جو ڈسپلیسمنٹ ہے وہ ایمولا ڈسپلیسمنٹ ہو جائے گا یہ بھی کائناٹک اینرڈی کے برابر ہی ہوگا اس کے ایکسپریشن 1x2 مومنٹ آف اینرڈی انٹو میگا سکیر کے ایک ویل ہوگا یہ اس طرح کی بوڈیس کے لئے اس طرح کا ایکسپریشن آئے گا اور اس کے لئے میں کائناٹک اینرڈی کو میں کائناٹک اینرڈی میں کنونٹ کروں تو وہ بھی میں آسانی سے کر سکی ہوں مجھے معلوم ہوں کہ جب بھی کوئی بڑی مومنٹ شو کرتی ہے اس میں کوئی نہ کوئی انرڈی پورس ہو تو ہم لوگ کائناٹک اینرڈی کہتے ہیں یوٹیو موشن کی ویڈا سے اگر اس کائناٹک اینرڈی کو میں اس طرح سے لے لوں کہ یہ 1x2MV کیئر ہے اور اب میں بات یہ کہوں کہ ہمارے پاس جو بوڈی ہے وہ انہ ستھر کوئے پاس روٹیشن شو کر یہ وہ اس کی شیپ کچھ اس طریقے کی ہے تو ہمیں معلوم ہے کہ اس طرح کی بوڈی کے لئے جو میس ہوتا ہے اس کی جگہ ہم لوگوں ریپلیس کرنا پڑتا ہے مومنٹ آف انرشیا کسی بھی سرکلر بوڈی میں کی روٹیشن کے لئے جو اس کا میس ہوتا ہے وہ اس کا مومنٹ آف انرشیا کہلاتا ہے کیونکہ سرکلر موشن میں میس کا جو رول ہے وہ مومنٹ آف انرشیا اور مومنٹ آف انرشیا وہ ادا کرتی ہے اور جو دلو سٹی ہے لینے ویلو سٹی اس کا رول ہے وہ سارا سارا انجلور ویلو سٹی ادا کرتی ہے نا سرکلر موشن تو مجھے وی سکیر کی جگہ یہاں پر امیزہ سکیرڈ سپیرس پیش کرنا چاہیے بات ہمیں اس اس کو اس کو ماتھومنٹیکلی کر کے پتانا پڑے گا کہ یہ کس طرح سے اس کیلکل ہے ہمیں معلوم ہے جو ہماری کانیٹک اینجی ہے وہ 1 by 2 m کے برابر ہے اور جو v سکیر ہے یہاں پر ہم سرکلر موشن کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا v ہے وہ r into omega کے برابر ہے تو مجھے یہاں پر r into omega لکھ لینا چاہیے v سکیر کی جگہ اسے کرنا ہم لوگ ماتھومنٹیکلی پروف کر کے دکھائیں یہ اس طرح سے 1 by 2 m r اور یہاں پر ہمارا سکیر بیٹھا تو اس طرح سے r کے پر بھی سکیر اور omega کے پر بھی سکیر آجائے گا اور اب یہ جو ہمارا اگر r سکیر اور omega سکیر کو میں اس طرح سے لکھنا چاہوں کہ میں m اور r سکیر کو ایک ساتھ لکھ دوں تو مجھے معلوم ہے m r سکیر جو ہے moment of energy ہوتا ہے تو اس طرح سے ہمارا expression 1 by 2 i into omega سکیر کے ایک بلا جائے گا یعنی کہ kinetic energy rotation یا translation اسے ہم لوگ translational یا linear kinetic energy بولتے ہیں اور اس kinetic energy سے ہم لوگوں نے rotational کسی بھی body کی rotational kinetic energy find out کی بلا جاتا ہے جو 1 by 2 i into omega سکیر کے برابر ہوتی ہیں یہ بات ہم آپ کی پیشتی کچھ ویڈیو میں کر چکے ہیں مقلی فجسام کی مقلی فجسام مقلی فجسام مقلی فجسام کی مقلی فجسام کی مقلی فجسام کی مقلی فجسام کی اس مقلی فجسام مقلی فجسام دے ہیں اگر دے ہیں دے ہیں لگا مقلی فجسد took کو دے ہیں ان ہمیں یہاں پر moment of inertia بھی سیئر کا لکھنا پڑے گا ہمیں سیئر کی روٹیشنل کینٹک انرژی دے گا ہر کیسے کیلئے اس کی دفرینٹ کینٹک انرژی ہوتی ہم لوگ روٹیشنل کینٹک انرژی کہتے ہیں فور سرکلر بوڈیز کیونکہ ان کا مومنٹ آف انرژی ہر بوڈی کا دفرینٹ ہوتا ہے اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح سے ساری linear quantities کو angular یا circular motion میں ہم لوگ circular quantities سے reflect کر دیتے ہیں اسی طرح جو ہماری kinetic energy ہے Translational kinetic energy اسے ہم لوگ rotational kinetic energy میں convert کر سکتے ہیں کیونکہ یہ 1 by 2 mv² کے ایک ویل ہے اور kinetic energy جو rotational kinetic energy ہے وہ ہمیں معلوم ہے کہ i ایسی اور v² کی جگہ یہاں پر چکے omega استعمال کیا جاتا ہے تو ہم لوگ i omega لکھ لیتے ہیں اب اس expression سے ہم اگلی ویڈیوز میں ہر چیز کے لیے ہر سلینڈر hoop اور شر کے لیے ان کی rotational kinetic energy find out کریں گے تب تک کے لیے rotational kinetic energy ہی کافی ہے muốn کریں گے پھین 으ید ی beings